آج نیوز نے خبر چلائی انتظامیہ متحرک ہو گئی کند کوٹ میں اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئیں مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حضور بکش منگی سے جی حضور بکش منگی بتائیے گا کیا کاروائیاں شروع کی گئی ہیں جی بالکل میں آپ کو بتانا چلوں کہ ایک روز قبل جو آج نیوز میں خبر نشر ہونے کے بعد اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ڈی ایچو کے احکامات کے بعد یہاں فوکل پرسن ڈاکٹر خلیق الرحمان آج مختلف اتائی ڈاکٹروں کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور دس سے زائد کلینس کو سیل کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے جی ڈاکٹر صاحب بتائیں آج جو ایکشن ہوا ہے کس خبر کے بعد ایکشن ہوا ہے اور کتنی اسپطالوں کو سیل کیا ہے دیکھیں جی آج جو اس کی خبر چلی تھی ایک دو ان پہلے ڈی سی صاحب نے نوٹس دیا تھا اس کا ڈی ایچو صاحب نے نوٹس دیا تھا کل میٹنگ چیئر کی تھی سنڈے والے دن ڈی ایچو صاحب نے انہوں نے کہا کہ سختی سے منع کر دیا کہ کوئی اتائی کھلنا نہیں چاہیے اتائیوں کی وجہ سے یہاں پہ ایڈز پھیل رہی ہے اتائیوں کی وجہ سے یہاں پہ بی اپرس بی اور اپرس سی پھیل رہی ہے مریضوں کو اپنا پتہ نہیں اپنی صحت کا پتہ نہیں مریضوں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارے پاس سیویل میں سکرین ہی ہو رہی ہے ایڈز کے لیے ایچ ایوی کے لیے اپیٹس بی اور سی کے لیے وہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھنے کو ملائے کہ پوزیٹی پیشنٹ ہمیں ایڈز کے بھی مل رہے ہیں اپیٹس بی اور سی کے لیے تو وہ تو لاتا دیاد پیشنٹ ہیں آج میں نے اس وقت تک دس کلین کے بند کر رہی ہیں اتائیوں کی اور انشاءاللہ ابھی مزید وزید کریں گے اور مزید کلینکوں کو بند کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ آج نیوز کے ایسی نشاندیوں پر آپ لوگ ایکشن لے رہے ہیں اس طرح کی نشاندیاں ہونی چاہیے تاکہ یہاں معاشرے میں ہونے والی بیماریوں پر کنٹرل ہو سکے آج نیوز نے جو خبر تلائی تھی یہ پوزیٹیو خبر ہوتی ہے میڈیا کی پوزیٹیو خبریں ہمیں چاہیئے پوزیٹیو خبر میڈیا کی عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے تو میں ایک ریمارٹس دینا چاہتا ہوں آج نیوز کو جو انہیں نے کام دکھا ہے بہترین بہت ہی حالہ کام دکھا ہے انہوں نے اور میں آپ سے التجاہ کروں گا کہ آپ مزید دعویں ان کو جو آتائی ہیں ان کو کوئیکس کو دکھائیں تاکہ ہمیں پتا جلے کہاں کہاں بیٹھیں اور ان کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب بند ہو جائیں گے جی آپ نے سنا کہ فوکل پرسنڈ ڈاکٹر خیلی قرآن صاحب کا یہی کہنا تھا کہ آج نیوز کی خبر نشر ہونے کے بعد ڈپٹی کنشنر نے نوٹس لیا اور آج ہم مختلف اسپتالوں کے لینس کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی مستلسل ایک ہفتے تک جاری رہے گی اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن جب تک یہ اتائی ڈاکٹروں کو سیل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ایڈز جیسی موزی بیماریوں پر کنٹرول نہیں ہو سکے گا کند کوٹ کے بعد رخ کریں گے